یکرین کے دارل حکومت کیف میں فضائی حملوں کے سائرن بجھنے کے بعد کم از کم تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں علاقے کے میر نے کہا کہ مرکزی شوچنگ کیوسی علاقے میں رہائشی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے یکرینی صدل زلینسکی کے دفتر کے سربراہ نے کہا کہ یہ حملے نام نہات کامے کوسٹ ڈرون سے کیے گئے تھے ایک ہفتہ قبل دارل حکومت کو رش کے وقت کئی روسی مزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا جو ملک گیر حملوں کا حصہ تھا جس میں انیس افراد ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی بھی ہوئے تھے شہر میں موجود بینل قوامی خبر ساتھ دارے کے نمائندے نے بتایا کہ پیر کے روز ہونے والے دھماکے مقامی وقت کے مطابق صبح سات بجے ہوئے ٹیلی گرام سوشل میڈیا سائٹ پر لکھتے ہوئے علاقے کے میر نے کہا کہ وہ شیوچنگ کی اس کی زلہ میں موجود تھے جو گزشتہ ہفتے سے کئی حملوں کی ضد میں تھا انہوں نے کہا کہ امدادی کارکن جائے وکوا پر موجود ہیں اور رہائشیوں کو ہوای حملوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں میں رہنے کا کہہ رہے ہیں دوسری جانب یکرینی صدر زلنسکی کے دفتر کے سربراہ نے ٹیلی گرام پر لکھا یہ حملہ کومے کوس ڈرون سے کیا گیا اور یکرین کو جلد سے جلد مزید فضائی ڈفائی نظام کی ضرورت ہے جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ میرا بھی تو ہے 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 ہم سب کا ریسٹورنٹ